بسم اللہ حرمان الرحیم اسلام علیکم اینی فیشن پوائنٹ میں آپ سب دیکھنے والوں کو دل سے ویلکم کرتی ہوں کیسے آپ سب جی تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں شیئر کر رہی ہوں پانچ سال کی بچی کا ٹراؤزر پینٹ کٹنگ اور سٹیچنگ کی بہت ہی آسان ویڈیو تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکپ بلکل نہیں کرنا ویڈیو کو دیکھنے اینڈ تک ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا یہاں پہ تقریباً میں نے ایک میٹر کے قریب کپڑا لیا ہے اور اسے لمبائی میں میں نے چار تیہ لگا کے اس طرح سے رکھ لیا ہے اب آپ نے کپڑے کے اوپر والے حصے پر ہاف انچ کا ایک نشان لگانا ہے اس طرح سے اور اس نشان کو آپ نے سکیل کی مدد سے سیدھا کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس نشان سے مارکنگ سٹارٹ کریں گے کپڑے کو چار تیہ لگا کے جو کپڑے کی بند سائیڈ ہے اس سائیڈ سے آپ نے مارکنگ سٹارٹ کرنی ہے اور کپڑے کی بند سائیڈ کو آپ نے اپنی طرف رکھنا ہے تو یہاں پہ میں کمر کا نشان لگا رہی ہوں ساڑھے آٹھ انچ پہ بند سائیڈ سے میں نے نشان لگانا سٹارٹ کیا ساڑھے آٹھ انچ پہ میں نے نشان لگایا کمر کا اب میں یہاں پہ لگا رہی ہوں الاسٹک کے لیے دو انچ پہ ایک اور نشان اور اس طرح سے ان نشانوں کو میں لگاتی جاؤں گی اور سکیل کی مدد سے ان نشانوں کو میں سیدھا کر لوں گی یہاں پہ یہ الاسٹک کے لیے ہو گیا اسے میں سیدھا کر دیتی ہوں اب ہم نے نشان لگانا ہے آسن کا تو یہاں پہ جو آسن ہے بچی کی ٹراؤزر کا وہ ساڑھے آٹھ انچ ہے ساڑھے آٹھ انچ پہ اس طرح سے میں نشان لگا رہی ہوں اب ہم نے ٹراؤزر کی جو لمبائی ہے اس کا نشان لگانا ہے یہاں پہ ٹراؤزر کی جو تیار لمبائی ہے وہ اٹھائیس انچ ہے تو یہاں پہ میں 28 انچ پہ نشان لگا رہی ہوں اور فولڈنگ کے لیے الگ سے میں کپڑے پہ نشان لگاؤں گی تو اب اس نشان کو میں سکیل کی مدد سے سیدھا کر دوں گی یہ ٹراؤزر کی جو تیار لمبائی ہے وہ ہے ٹھیک ہے اب میں مارجن دے رہی ہوں یہاں پہ تقریباً 2 انچ کا یہ فولڈنگ کے لیے ہے آپ 3 انچ کا بھی مارجن دے سکتے ہیں 4 انچ کا بھی جتنا آپ کو ٹراؤزر کا پائنچہ فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے نشان لگا لیا ہے یہ دیکھیں اوپر سے بھی میں نے نشان لگا لیا ہے جو ہم نے لاسٹک فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سارے مارجن کے نشان میں نے الگ سے لگائے ہیں اور اس کے بعد میں نے ٹراؤزر کی جو تیار لیند تھی اس کا نشان لگایا ٹھیک ہے اب یہاں سے جو ہے ہم آسن کی گولائی کے لیے نشان لگا رہے ہیں 8.5 انچ پہ اس طرح سے اب اس نشان کو میں اوپر سے ملا دوں گی ایسے اب یہاں پہ آسن کی گولائی دینے کے لیے اس طرح سے میں 1.5 انچ کا نشان لگا رہی ہوں اور یہاں سے میں آسن کو گولائی دوں گی گھر بیٹھے آسان طریقے سے سلائی سیکھنے کے لیے آپ لوگ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اب یہاں پہ میں پانچے کا نشان لگا رہی ہوں آپ کو جتنا بھی پانچہ رکھنا ہے آپ اتنا نشان لگا سکتے ہیں پانچ انچ پہ بھی لگا سکتے ہیں چینج پہ بھی لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ 7 انچ پہ نشان لگا رہی ہوں اور 1 انچ ایکسٹرا رکھوں گی مارجن کے لیے اب اس نشان کو جو 7 انچ پہ میں نشان لگایا ہے اس نشان کو میں آسن کے نشان تک ملا دوں گی سکیل کی مدد سے اس طرح سے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا آسان میتھڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر کہیں سے بھی کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پہ نشان جو ہیں وہ ہو گئے ہیں کمپلیٹ اب ہم کریں گے کٹنگ جو ہم نے مارجن کے نشان لگائے ہیں ان پر ہم نے کٹنگ کرنی ہے سلائی والے نشانوں پہ ہم نے کٹنگ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں یہ کٹنگ کر رہی ہوں اس طرح سے اتنا خوبصورت یہ پرفیکٹ پینٹ ٹراؤزر بنے گا آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ لوگوں سے یہ ٹراؤزر کیسے بنا اب یہاں پہ آسان کی جو گلائی ہے اسے بھی میں کٹ کر رہی ہوں اس طرح سے تو یہاں پہ جو ہے ٹراؤزر کی کٹنگ وہ ہو گئی ہے اب یہاں جو ہم نے ٹراؤزر کا پائنچہ فولڈ کرنا ہے وہاں پہ میں نے ایک کٹ لگا لیا اس طرح سے فولڈنگ میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اب یہاں پہ بھی میں کٹ لگا دوں گی یہاں پہ ہم نے الاسٹک کے لیے کپڑا فولڈ کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے کٹنگ ہو گئی ہے اب میں ٹراؤزر کی سٹیچنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس طرح سے آپ نے ٹراؤزر کو کھول لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ آسان کی آپ نے سلائییں لگانی ہے تو دونوں طرف جو ہے میں سلائی لگاتی ہوں اور پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس طرح سے سلائی لگاتی جاؤں گی اور سلائی دونوں طرف میں لگا کے آسان کے اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے آسان کی دونوں طرف سلائی میں نے لگا دی ہے اب آپ نے اس طرح سے کپڑے کو کھولنا ہے اب جو ہم نے آسان کی سلائی لگائی تھی ہاف انچ کے ماجن پہ اس کپڑے کو اس طرح سے آپ نے سیدھا کرنا ہے سلائی کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے ہم الاسٹک کے لیے نیفہ بنائیں گے تو آپ نے اس کپڑے کو اس طرح سے رکھ کے اور یہاں پہ ہم سلائی لگائیں گے جہاں تک ہم نے نیفہ بنانا ہے وہاں پہ ہم نے کٹ لگا دیا تھا وہاں تک ہم اس طرح سے سلائی لگائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے نشان بھی لگایا ہوئے اور یہاں پہ کٹ بھی لگایا ہوئے تو اس طرح سے آپ نے یہ گھما دینا ہے سلائی کو اور یہاں پہ جو ہے یہ نیفے کی سلائی لگ گئی ہے اب آپ نے ہاف انچ کپڑا دباتے ہوئے جہاں تک ہم نے کٹ لگایا تھا کٹ کے اوپر ہم نے جو سلائی لگائی ہے وہاں پہ اس طرح سے آپ نے اس کپڑے کو فولڈ کر دینا ہے اور اب ہم اس پہ سلائی لگائیں گے نیفے کی پوری گولائی میں ہم سلائی لگائیں گے اس طرح سے کپڑے کو فولڈ کرتے جائیں گے اور جہاں پہ ہم نے نشان لگایا ہے وہاں پہ ہم اس طرح سے سلائی لگاتے جائیں گے کپڑے کو فولڈ کر کے تو یہاں پہ میں پورے نیفے کی گولائی میں سلائی لگا کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے یہ سلائی میں نے پوری گولائی میں لگا لی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ لا کے ہم نے یہاں پہ ہم نے نیفہ بنایا تھا وہاں پہ ہم سلائی کو پکا کر لیں گے اس طرح سے اور یہ الاسٹک کے لیے نیفہ بن کے تیار ہو گیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرفیکٹ بنایا ہے اور کتنا آسان میتھڑ تھا تو اب جو ہے ہم ٹراؤزر کا پائنچہ فولڈ کریں گے یہ جو ہم نے کٹ لگایا تھا اسے اس طرح سے فولڈ کر کے آپ نے آئرن کر لینا ہے نئے سیکھنے والوں کے لیے بہت آسانی رہے گی اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو بلکل پرفیکٹ پائنچہ فولڈ ہوگا اب آپ نے ہاف انچ کا کپڑا دباتے ہوئے سلائی لگانی ہے اس طرح سے تو یہاں پہ جو ہے ٹراؤزر کی میں سلائی لگا رہی ہوں پائنچے کی اس طرح سے آپ نے کپڑا فولڈ کرتے جانا ہے اور اس طرح سے سلائی لگاتے جانی ہے تو یہاں پہ میں دونوں پائنچوں پہ سلائی لگا کے تو پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو اب یہاں پہ اسی طرح سے میں دوسرے پائنچے پہ بھی سلائی لگا رہی ہوں تو یہاں پہ جو ہیں دونوں پائنچے فولڈ میں نے کر لیے ہیں اب آپ نے اس طرح پائنچے سے پائنچہ ملانا ہے اس طرح سے اور جتنا بھی آپ نے پائنچے کی گولائی رکھنی ہے اتنا آپ نے نشان لگانا ہے اس طرح سے اور کپڑے سے کپڑا ملانا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے سلائی کو پکا کرنا ہے اور اب آپ نے اس طرح سے ٹراؤزر پہ سلائی لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نشان لگایا ہے اور اس پر میں سلائی لگاتی جاؤں گی اس طرح سے کپڑے کو آپ نے کھینچ کے نہیں رکھنا اور یہاں پہ اب آپ نے آسن سے آسن ملانا ہے یہ دیکھیں بالکل پرفیکٹ سلائی آ رہی ہے اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹراؤزر میں میں سلائی لگا رہی ہوں وہ کتنی جلدی ہو رہی ہے کہیں سے بھی کپڑا کم زیادہ نہیں ہو رہا ہے بلکل پرفیکٹ سلائی ہو رہی ہے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جب بھی آپ نے کوئی بھی شرٹ کٹنگ کرنی ہے یا ٹراؤزر کٹنگ کرنا ہے تو اس کی کٹنگ آپ نے پرفیکٹ کرنی ہے جب کٹنگ پرفیکٹ ہوگی تو سٹیچنگ بہت ہی آسان ہوگی اور بلکل پرفیکٹ ہوگی تو یہاں پہ جو ہے ٹراؤزر پینٹ کی سٹیچنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں الاسٹک ڈالتی ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے یہ ٹراؤزر پینٹ بن کے ریڈی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسان اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے آپ لوگ بھی اس میتھرڈ سے ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ پلیز لائک کیا کریں اور سب کے ساتھ شیئر کیا کریں اور یہ ٹراؤزر میں الاسٹک میں نے کس طرح سے لگایا ہے اس کی ویڈیو بھی میں چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں دیکھئے تو میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ایک ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو لوگ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اللہ حافظ